الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہی اجماعین محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے اور میٹھے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصو پناہ میں آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر درود و سلام کا نگرانہ پیش فرمائے اللہم صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الحل کے کل لہمی اللہم صلی اللہ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید انیس محرم الحرام سنوار کا دن بہت ہی مجرب بہت ہی مقبول الزمانہ وظیفہ صورت القوصر شریف کا جو کہ صدیوں قرآن وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر آزر ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں یہ خاص وظیفہ خاص عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ رہا تو اس وقت تک یہ امت جو ہے اسے اروج ملتا رہا اسے جو ہے عظمتیں کامیابیاں جو ہیں وہ نصیب ہوتی رہیں اور اس کا ستارہ جو ہے وہ آسمانوں پر رہا جب سے قرآن مجید فرقان حمید کو اس قوم نے اس امت میں چھوڑا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالی کی ذات ہم سے روٹ چکی ہے اس کی دینی دنیاوی نعمتیں ہم سے روٹ چکی ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالی کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جو اللہ اور انسانوں کے درمیان ملاقات کا رابط کا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ رہا تو یہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تعلق کا ایک بہت خاص رابطہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تعالی کی حضور حاضر ہو جاتا ہے قرآن مجید کے تلاوت کے ذریعے قرآن مجید کے عمال کے ذریعے قرآن مجید کی زیارت کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک بہت ہی مہربان اور قریم ذات ہے اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے صورت القوصر قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے مختصر جو ہے ترین صورت ہے اور اس کے بہت ہی انوکھے وظائف جو ہے وہ علماء اولیاء جو ہے وہ بیان کرتے ہوئی نظر آتے ہیں نیہ بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے صورت قوصر کا وظیفہ کیا جاتا ہے لا علاج بیماریوں کا آخری علاج صورت قوصر ہے شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے جو شخص کسرت سے پڑھے گا تو اس کی گریل زندگی میں برکت آئے گی دشمنوں کی زبان بند ہوگی جنات سے چھڑکارہ ملے گا تو رزق میں برکت ہوگی یہ وہ صورت ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے اور یہ حیرانگی جو ہے انسان کو ہونے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے احمد پر اتنا کرم خرما دیا اور بالخصوص آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے رزق کے لیے رحمت کی کسرت اور انعاماتِ الہیہ کے حصول کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید اور مؤثر ہے اس وظیفے کو اس شدید مہگائی کے دور میں اگر کیا جائے تو اللہ کریم کے کرم سے جو بھی مسائل ہیں روزگار، کاروبار، عزت، رزق، نوکری، جوب کے حوالے سے تو وہ بہت ہی جلد پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں یہ جو وظیفہ ہے اسے کیا تو تین دنوں میں جاتا ہے لیکن یہ ایک دن میں یہ جو عمل کیا جائے گا انیس محرم تو انشاءاللہ ستر ہزار حاجتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے پوری فرمائیں گے جن میں اولاد کا نہ ہونا، شادی کا نہ ہونا، دولت کا نہ ہونا، کاروبار میں ترقی کا نہ ہونا یہ جو مہن چیزیں ہیں جن کے ساتھ آج کل ہمارا آر انسان کا واسطہ اور تعلق بڑا گہرا ہے تو یہ تمام معاملات بفضل ہی تعالیٰ آسان اور حل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے جو بھی مانگو گے تو عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے نصیب ہوگا اور جو بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جا چکا ہے جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں دکانیں سیل ہو چکی ہیں سورت کوسر کی برکت سے وہ آج مارکیٹوں کے مالک ہیں اور اس کے وظیفے اور اس کی تلاوث سے ان کے ہاں غزق کی برساتی برسات ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت پڑھیں اور پھر آگے اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ کریم کیسا کرم فرماتے ہیں یہ محبت کا ایک بہتی انوکھا انمول وظیفہ بھی ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے پیسہ دروازے توڑ کر داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے رزق میں اتنی وسط اور برکت ہوگی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ بھی کم پڑھ جائے گی انیس محرم الحرام سوار شریف کا جو دن ہے ہم نے باوزو آلت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین کی مرتبہ اور درمیان کے اندر ایک سٹھ مرتبہ سکسٹی ون ٹائم سورت القوسر شریف کا یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور ساتھ میں سورہ القوسر شریف جو ہے وہ پڑھیں گے اسی طرح ہر مرتبہ ہم نے سورت القوسر شریف کے ساتھ بسم اللہ ضرور بزرور پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ اپنے مقاصد کے لیے جائز حجات کے لیے نیک حجات کے لیے اللہ تبارکہ و تعالی جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا شرف قبولیت کے درجے تک پہنچے گی اور اللہ تعالی دین اور دنیا کے فوائد سے مالہ مال فرمائے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹی کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے وظائف اور ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتے رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر آزر خدمتوں کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ